سبیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ کل آئی ایس پی آر نے پریس کانفرس کی اور بعد طور پر یہ کہہ دیئے کہ جو لوگ ملوث ہوں گے نو مہین میں واقعے میں انہیں نہیں چھوڑا جائے گا عمران خان کو بھی جو ہے وہ تحویر میں لیا جا سکتا ہے کیا کہیں گے میرا تو آپ سب کو یاد ہوگا میں پہلے دن سے یہ کہہ دا یہ دیر کر رہے ہیں آئی ایس پی آر بھی دیر کر رہے ہیں یہ ان کو اتنا بڑا جرم ہے اور ان کو کیا ٹریل ڈھونڈنی مشکل ہو رہی تھی یہ انویسٹیگیشنز کو پروسکوٹرز کو یہ جو تماشا لگا ہے کوٹس کے اندر جا کے آپ بات بھی کرتے ہیں نتیجہ سے ایسے نکالتے ہیں اس سے کبھی جرم جس نے میری فوج کی بیلر جگنیٹی پرائیڈ ان کی شیولری اپنے لوگوں کو اس طریقے سے پلیٹکل پارٹیز کو موابز میں کنورٹ کرنا ہے اور کر کے پھر اس کے بعد انتیس انسٹلیشنز میلو ڈیگ پر ایک دن حملہ کریں یہ آپ ایک بقائدہ جامعہ منصوبہ بندی کے بغیرہ کر سکتے ہیں تصور نہیں کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو بھوئیے ہیں جب وہ کچھری چونک میں ہمایتے جوڈیشری ریلی کے نام پر انہی رستوں سے گزر کر جائیں پھر تین تین بھوٹ ترکیب دن پھر کون سے رستے کو کمانڈر کے گھر کو جاتے ہیں کون سے ریڈیو سوشن پاکستان کو جاتے ہیں اور پھر ایک سوچی سمجھے ساجش پتے ہیں یہ میں لگے لیپٹی بات نہیں کر لگا ریڈیو پاکستان میں پشاور میں اس سے بڑا نیشنل آرکائیو انڈیپینڈنس کے پین اور موجود ہی ہے سب جلا کے رات کر رہے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس کے عربی لیٹ کر رہے ہیں انہیں ابھی وجہ کیا سمجھے دیکھیں مجھے میں وجوہات تلاش کرنا میرا کام نہیں ہے میں تو صرف ایک اوپوزیشن بتا رہا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ایک خوفناک سازش عدالت کے خلاف سازش سیاست کے خلاف سازش اس ملک کی معیشت کے خلاف سازش اور یہ تانے بانے دوہزار چودہ سے چلتے چلتے دوہزار چوبیس تک آگئے ہیں لیکن آپ سچ بات کہنے سے آپ کبھی کسی فرنڈمنٹل رائٹس کے پیچھے چھک جائیں کبھی کسی انسانی حقوق کی تنظیم کے بعد کے پیچھے چھک رہے ہیں اور تو پرسن کو کمٹس دیز رانگس دوززر سیٹن رائٹس اس پرنڈمنٹل رائٹس دیکھیں ہم تو ہما وقت کیار ہوتے ہیں میرا تو جھگڑا نہیں ہے میری جاتا ہے میری ذات کی بات آپ مجھ سے پوچھے تو مجھے تو میں پبلک سپیلٹڈ آدمی ہوں میں تو ابھی بھی کپانچ سو بندہ اپنے گھر سے بختا کر نہیں کر رہا ہوں جھگڑا کس چیز کا ہے جھگڑا اس بات کا ہے کہ جب یہ آپ بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی استحتام آئے تو آپ کو فرق نکالنا ہے کہ وہ کونسی فورسز ہیں جو انسٹیبیلیٹی کے لیے اپنی سنگان مار رہے ہیں کون لوگ ہیں جو اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبیلیٹی دینے کے لیے جب تک پولیٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی ایکنومک سٹیبیلیٹی is a far-fetched idea پہلے بنیادی شرط تو آپ کیا نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھے آپ بتائیں کیا وہ نتائج جو صرف عمران اور ان کی جماعت کے لیے ان کے فیوریبل ملے اور وہ نتائج نتائج ہیں اور باقی نتائج نتائج نہیں یہ کہانی میں نے آپ سے کہا کہ یہ دوزار تیرہ کے چار لکھوں سے جب پھولی تو کیا ساتھ سابق ہے کدھر گئی وہ سٹوریز پینٹس پنکچر کدھر گئی وہ اب کیوں بھی اتنی زیادہ اس پر بات ہو گئی ہے اتنا ریٹریک ہو گیا کہ ہم خود بات کرتے بھی عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کیا کریں لیکن فائنلی میں آپ سے یہ نات کروں کہ انلیس یہ جو جرائن کرنے والے لوگ ہیں اور اس جرم کا حجم باقی تمام جرائن سے بڑھا ہے میں کسی صورت بھی اپنی افواج کی انڈگنیٹی ان کی اس شیولری کو وائلیٹ کرنے کے لیے اگر آپ اس طرح کی اتحاد کریں تو مجھے دکھ اس بات کا ہوگا کہ آپ کو کچھ سپورٹرز جن کو آپ نے کنورٹ کی انواکس کریں اور کنورٹ کرنے کے بعد اب میرے پر لیمیٹیشنز ہیں کہ میں سپیکر چھوڑی بات بھی موتاق کر رہا ہوں بلکل لیسیج ہے سروشن صورت کی روشنی بات کرے گی پیٹی اے سے حکومت بار بار جبکہ خجاہ صاحب کہتے ہیں ہم حق میں نہیں ہو یہ آپ کو حکومت سے پوچھنا چاہیے میرا تو کام ہے موڈریٹ کرنا میں تو کرتا ہی رہتا ہوں لیکن حکومت بتا رہا ہوں بات کرنے چاہیے یہ حکومت کا فیصل ہوگا یہ آپ کو شکل ہوگا میں تو ان کے درمیان موڈریٹ کر سکتا موسیقی